اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستو شادی کے دن بہت سے جوڑے یہ گلتی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ابھی ہوئی جو نئی نئی شادی وہ ساری خراب ہو جاتی ہیں اور بینہ کسی وجہ کے خامہ حرستے جو کہ تو ٹوٹ جاتے ہیں تو میرے دوستو یہ کونسی گلتیاں ہیں جو شادی کی پہلی رات بھول کر نہ کریں اور وہ کونسی باتیں چلتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے کی جانب اور کرتے ہیں اس موضوع پر بات تو آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور جو میرے دوست میرے بھائی چینل پر نئی ہیں ضرور سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کی خدمت میں اچھے اچھی ویڈیو پہنچتے رہے تو میرے دوستو شادی کی پہلی رات کچھ گلتیاں ایسی ہوتی ہیں کہ سب سے پہلی بات کے ایک کنفیوزن ہوتی ہے مردوں کے اندر کہ کہاں سے شروع کروں سیکس کو کیسے کروں ایک ڈر ہوتا ہے اور یہ ڈر ایک ایسا ڈر ہوتا ہے کہ سیکس کے فوراں شروع میں جوش ہی نہیں بنتا پینیس ہڑا ہی نہیں ہوتا تو یہ سب سے بڑی گلتی ہے کہ گھوراہٹ یہ کام بھول کر بھی نہ کریں اپنے آپ کو بالکل فریش رکھیں اور اپنے دماغ کو بالکل فری رکھیں کہ آپ اگر بالکل فٹ بھی ہیں تندرست بھی ہیں لیکن آپ ڈر رہے ہیں آپ گھورا رہے ہیں تو آپ کا یہ بالکل شادی کی جو پہلی رات ہے یہ بیڈ رات بن سکتی ہے اچھی رات کی جگہ گڑ رات کی جگہ یہ خراب رات بن سکتی ہے اور بیوی آپ کو نامرد بھی بول سکتی ہے تو میرے دوستو بالکل بھی گھورانا نہیں ہے بالکل اپنے آپ کو فریش رکھنا ہے اور اپنے دماغ کو فری رکھنا ہے ایک چیز میں آپ اور بتا دو اگر آپ کے اندر سیکسول پرابلم تھوڑی بوتی ہے بھی یعنی کہ آپ کے اندر تھوڑی بوتی سیکس پاور کی کمی ہے اور آپ بالکل فری ہو کر کے جا رہے ہیں اپنے دماغ کو بالکل فری ہو کر کے کر کے لے کے جا رہے ہیں تو آپ اپنی پہلی رات میں اپنی بیوی پر بہت اچھے سے قابو پا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو فتح کر سکتے ہیں تو میرے دوستو ایک چیز اور میں آپ بتا دوں آپ کو جس طرح سے مردوں کے اندر یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار کہاں سے شروع کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیونکہ ان کے ملنے والے اکثر کر ان کو صحیح نولیج نہیں دے پاتے پہلی رات کے بارے میں اور نہ وہ صحیح طرح سے جان پاتے وہ نورمل چینلوں کے اوپر جا جا کر کہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور وہ طریقے صحیح نہیں بتاتے اس کی وجہ سے اکثر کر بہت ساری گلتیا اور بہت ساری کنفیوزن لوگوں کے اندر ہوتی ہے تو میرے دوستو سب سے بڑی کنفیوزن یہی ہے کہ جو آدمی کے ذہن کے اندر ہی رہتا ہے کہ کیسے کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے میں بیوی پہ کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا اس طرح کے جسے سوال اس کے دماغ کے اندر آ رہے ہیں ایسے ہی سوال لیڈیز کے اندر بھی ہوتے ہیں کہ میں کیسے ان کو اچھے سے سنتوش کروں کیسے ان کو خوش کروں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے اندر بھی ایک ڈر ہوتا ہے گھبرات ہوتی ہے اور بہت سے لوگ یہ سب سے بڑی گلتی کرتے ہیں کہ پہلی رات میں ہی انگریزی گولیا خاخا کر کے سیکس کرتے ہیں بیوی کے اوپر اپنی وائف کو پہلی رات میں اس طرح سے ٹوٹ پڑتے ہیں اس طرح سے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے کہ ایک بھوکا کتہ ہڈی کے اوپر جبکہ یہ بہت بڑی غلط بات ہے تو میرے دوستو وہ آپ کی بیوی آپ کے لیے اپنا گھر اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے کس کے لیے آپ کے لیے اور آپ اس سے پیار و محبت سے پیشنا آئے آپ اس کو بہت اچھے سے اپنے ساتھ چلنے کا موقع نہ دے اور اس پر جو ہے بجلی کے طرح ٹوٹ پڑے اور اس کو دبا کر کے رہنے کی کوشش کریں اس پر ظلم و ستم اس طرح کا یہ کرنا شروع کرتے ہیں پہلی رات میں یہ ظلم ہی ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہے اس سے پیار سے ملے وہ آپ کی بیوی ہے کسی طرح کا اگر کوئی نقصان ہو گیا تو اس میں دونوں ہی ذمہ دار اف ہوں گے آپ کا بھی نقصان ہے اور آپ کی بیوی کا بھی نقصان ہے تو میرے دوستو یہ انگریزی گولیا خاکر کے مین فورس یہ بہت ساری انگریزی گولیا آتی ہیں یہ خاکر کے بالکل بھی پہلی لات نہ جائیں یہ بھول کر یہ کام ہرگی جنہ کریں اس سے مردوں کو بھی اس طرح کے نقصان ہوتے ہیں کہ بہت سو کو پہلی ہی رات تندرست آدمی ہے نوجوان آدمی لیکن در کو دور کرنے کے لیے مین فورس خالی ویوگرا خالی اس سے کیا ہوتا ہے کہ اکثر کر بہت سے کیس اسے دیکھنے کو ملے ہیں کہ ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور مرد ختم ہو جاتا ہے اسی طرح سے لیڈیز کو بھی شدید درد ہوتا ہے اور ایک کنفیوزن اور میں آپ کو بتا دوں بہت سے لوگوں کے دیماغ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ یار وائف کو بلیڈنگ نہیں ہوئی یا جہے میں نے سیکس کیا پتہ نہیں یہ کہیں دوسری جگہ لگی ہوئی تھی یا اس نے پہلے سے ریلیشن بنائے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں اس کو تو بلیڈی نہیں ہوا اس کو تو خون ہی نہیں نکلا یہ بھی غلط بات ہے دیکھو ہر کسی کو شادی کی پہلی رات خون نکلتا نہیں ہے بہت ساری لیڈیزوں کو نکلتا ہے لیکن بہت ساری کو نہیں نکلتا اس لیے کہ آپ اس کے اوپر یہ تحمت نہ لگائیں کیونکہ اکثر کر کیا ہوتا ہے کہ بچپن کے اندر کھیلنے کے دوران کودنے کے دوران یا فسل کے گر گئی یا یہ مان لیجے کہ جیسے ہی اس کو پہلی ڈیٹ ہوئی اور بہت زیادہ پریشر کے ساتھ ہو گئی یا پہلی ڈیٹ بھی چھوڑے بعد میں بھی ڈیٹ ہونی شروع ہوئی اور وہ پریشر کے ساتھ ہو گئی تو سیل اس میں بھی ٹوٹ جاتی ہے اس میں یہ نہیں کہ بھئی آپ سیکس کریں گے سیل تبھی ٹوٹے گی سیل ویسے بھی ٹوٹ جاتی ہے بلیڈنگ زیادہ لیول پر ہونے کی وجہ سے یا تیج ہونے کی وجہ سے یا گر جانے کی وجہ سے یا کھیل کود کی وجہ سے یا اوپر سے چھلانگ لگانے کی وجہ سے تھوڑا بہتا جیسا کہ آدمی دیوار وغیرہ سے نیچے کود جاتا ہے ایسی چیز وہ میں سے یہ سیل اکثر کر ٹوٹ جاتی ہے اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے آپ اس کو پہلی رات یہ ٹوٹر کرنا بلکل بھی اچھا نہ سمجھے کہ بھئی آپ اس کو پہلی رات یہ کہنا شروع کر دے کہ آپ کی سیل نہیں ٹوٹی آپ کو تو بلیڈ نہیں ہوا آپ نے جو ہے پہلے ریلیشن بنائی کیا اس سے آپ کی بنی بنائی زندگی جو ابھی بلکل جڑ رہی ہے آپ نے نئی زندگی کا جو شروعات کیا ہے یعنی کہ آپ نے ایک نئے سفر کا جو شروعات کیا ہے یہ آپ کا سفر خراب ہو سکتا ہے تو میرے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے آپ ان گلتیوں کو بلکل نہ کریں بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے آپ گھبرانا رہے ہیں آپ سے زیادہ آپ کی وائف گھبرائی ہوئی ہوتی ہے اس سے پیار سے نرمی سے بات کریں اور پیار سے اپنا کام کریں دوسری بات کوئی من فورس اور اس طرح کی کوئی گولی لے کر کے بلکل نہ جائے تیسری بات اگر اس کو بلڈ نہیں ہوا ہے سیکس کے دوران تو آپ اس میں اس کو کسی طرح کی کوئی بھی بات نہ کریں میرے دوستو اگلی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی اور آپ سے در فاسٹ کرنا ہوں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کمنٹ کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبالیں تاکہ آپ کی خدمت میں اچھے اچھی ویڈیو میں لے کر حاضر ہوتا رہوں چلتا ہوں پھر ملاقات کروں گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ